مولا علی روئی جارے سیدہ نے ہاتھ جوڑے عرض کر دیا مولا علی آخری وسیعت میں علی تو آنے پچی ادھی ماں علی دندگی کٹھیاں گذری لینوں بھولنا جایا جے نیری قبرتے ہوں دے جاندے رہے آج مولا علی نے بھی ہاتھ جوڑ کے فرمایا ہو فرمایا جارہ جاندی باری معفی دے دے تو نبیٹی شہزادی سے مفقیر جیاں بند آوا ہو پیریاں رج کے خدمتہ نہیں کر سکے آو فرمایا جارہ میں نو جاندی باری معفی دے دے اپنے نبی نو میریاں سے کہتا نالا میں سیدہ بھی رو رہی مولا علی بھی رو رہی ادھر حسنین روندے آگئے کہن لگے اما آئے جے جائینا خون جڑا ایس تو اچھا بولے اجرا تو سوئے تے خوابے چے کملی والا ہی آجاوے تے تیرا کی جاندہ جڑا ایس تو اچھا بولے جا جا گے دے اما فلے جو سونے نا دیدار کرا دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کا میں تھی رکھے اللہ نے رجا فرما بایدیمونت دعاما لا حبی مشکینوں و یتیموں و عسیران انما نتیموں کملی وجہ اللہ لانو لید مرکو جدہ اوالا شکور آل اللہ نے رجا فرمایا اوگڑے اللہ دی محبت اندر کدے مشکین نکھلان دینے کدے یتیمیں کدے کیا دین نکھلان دینے کہو لے ایس تو والی نے فرمایا آلی دا ستین دل تیرے دروازے کونے آیاو ارتکی تی کملی والیا کھوئی یتیم مشکین او دارے آو میرے آقا نے فرمایا نا نا فرمایا تینا دل مشکین نہیں او دارے آو مشکین بن کے جبریل آن دارے آو فرمایا تیل تیل جبریل آن دارے آو ارتکی تی یا لگیا جبریل مسکین ہے اللہ نے فرما جبریل مسکین نہ سمجھے آجے فرمایا فا ان اللہ ہوا مولے و جبریل و صالح المؤمنین اللہ نے فرما جبریل و بجڑا نبی دا مولا تے مددگار ارتکی تی کملی والیا کیا جبریل مسکین ہے فرمایا ایک لکھ چبیہ دار نبیان دا صحابی ہے پوچھے جبریل کیا مسکین ہے فرمایا میں تی بید الممور دا خطیبہ ساری آسمانی کتابانے سہائے فدا یادیب نے حافظہ ارتکی تی کملی والیا مسکین کیوں فرما رہے ہو جبریل بلویا پا آزابے کی دنیا بالے ہو ہو جو تے میں کلکھ چبیہ دار نبیان دا صحابی ہے ہو جو تے میں بید الممور دا خطیبہ ہو جو میں آسمانی کتابان دا عالی تے حافظہ ہو جو میں نبی دا مولا تے مددگارا پر جدو نبی دی بیٹی تا رازہ پوپایا آجائے ادھو میں جبریل پن کے میں یودہ مسکین پن کے دسنا چانا جدو نبی دی بیٹی تا رازہ پوپایا آجائے مسکین پن کے مگیا جے جو مگو کے محمدی بھی اتاق کردے میں مصطفہ دی بیٹی اوی اتاق کردے میں یہ رامی قدر حضرات آج میں اسے سیدہ زہرہ پاک دا ذکر کر لگا جتے دروازے دے جبریل بھی مسکین بن کے ہلوکا ہوں گا جتے جبریل مسکین بن کے آوے یا رامی قدر حضرات کیا نبی دی آل دی شاہ نے کیا سیدہ زہرہ پاک دی عدمتے یہ تھے جبریل مسکین بن کے آوے یہ جدو لنگر لے کے جانتا ہے نا تھوڑا جہا ہولا بولو باہر آواز نہیں جانی چاہی دی تے ہاتھ نہیں چکنا مت کدر کوئی شہید نہ ہو جائے انتظامیہ والے اگلے باری سٹیج تے بستر لگا دے جی این اکڑا بولنا ہوں دا ہے یہ تے آرام فرماؤن بڑی مبوس آرہے اندر سان جائیے یار تُسھی سٹیج والے بھی بولو سبھالا سٹیج والے نے کہن دیا بھی ڈر جائے لگا دا ہے بندے بھی تُسھی چودری بٹھا شاڑ دے ہو پر ادرتے میں یہ شہر محمد شرقپوری رحمت اللہ علیہ دو کسے مرید نے پوچھے حضور لوگ نامنا چودری لکھتے ہیں چودری کی ہوندہ ہے فرما پتر چودری دو ہوندے ہیں حضور کیڑے فرما جدکل مربع ہون وہ بھی چودری ہوندہ ہے جدکل مالڈنگر والوں بھی چودری ہوندہ ہے بینک بیلنس ٹھیک ہوئے گنڈی شاڑی نوکر چاکر ہوئے او پتر چودری ہوندہ ہے تھی حضور دوسرا چودری کیڑا ہوندہ ہے فرما پتر مربع ہون والا چودری مرج ہے چودر مکھ جاندی ہے محمد دا کمی بن کے مرجیں کبرج میں چودر جوندی روے اجڑا حضور دا کمی بن کے آیا او بولے سبحان اللہ یہ تھے جبریل مسکین بن کے آوے میرا عمالہ کہنڈا جبریل بھی جانڈا کہنڈا ہوئے گا بڑا لجفال ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ بڑا لجفال ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ بڑا لجفال ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ میرے پکڑوں پہ پلتا ہے زمانا یا اچھا اے تیسا میرے کول شیر سننا سی میں تو انہوں سنا دیتا ہون میرا دل کرتا ہے میں تو آڑے کول سنا دا ہوں ہاتھ کھڑا کرو بھئی جنہیں میرے نارال کے پڑھنا ہے نہیں ہاتھ تھا لے نہ کرے جب میں بندہ بکھنا جنہیں ہاتھ نہیں کھڑا کیتا اچھا سارے پڑھنا نیچے کر لو بھئی ہو سکتا ہے میرے پاس اسی علامہ ظاہر صاحب نے پچھ ہی لگو کہ آسی صاحب نے ہاتھ کیوں کھڑے کر آئے کہ میں بھائی آپ ہی دس جوہاں ہیں میں نے یاد آئی ہوں مائی وڑیری رایختہ صاحب تھوڑا شور کہتا ہے بھئی اکرم حریدی صاحب سنے ہیں کدھرے آئے ہیں انتالیس دی والے ہاں اگر آئے نے تو اس کے ہی تے میرے کون تشریف لے ہو بھائی وہ مصر دی منڈی تے بزار لگیا نا تے اکمائی بڑیری تے رش بڑا تے اکھے وے مڈیو وے ہٹو وے رزتہ دیو وے را بناو وہ ایک منڈے پوچھے اماں کدھر کہنے لگی سنے یوسف ہے اب ایک دا پر تو کدھر کہنے لگی ماں بھی خریدن آئی ہاں تے منڈا بولکے کہنے لگا شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری عجیبی پلہ یوسف والا دس ادا پہ آئے پاری انہیں اگر آماں تے رکڑی وے چھے ایک پلڑ چھے یوسف تے ایک پلڑ چھے عزیز مصر دا کل خزانہ رکھیا گیا ہے تے خزانہ مک گیا ہے تو یوسف دا پلڑہ آجے بھی پا رہی ہے تے تُو کی؟ تے کمیں خریدن آئی ہیں کی لے کھے آئی ہیں تے ماں کہنے لگی پتر میں اعلان سوڑ کے آئیاں یوسف اونو ملنا جڑا ساری دولت لے کر آوے گا تے میں اس ساری لے کھے آئی ہیں انہ سے منڈے پوچھے اماں تیری ساری دولت ہے کی نہیں تے کہنے لگی میں پارا سیر سوتر دیاں اٹیاں کتکے رکھیاں میں ساری لے آئی ہیں انہیں آنکھ ہے اما یوسف کو سو تر دیا اٹیاں تے وک دے مائی رو کے کہنے لگی یوسف تے اٹیاں تے نہیں وک دا پر میں اس تو آئی ہاں جدو قیامت یوسف تے خالی دارہ بھی لشٹ بنے گی نا یہ تھے خوزانیاں والے اندہ نا آوے گا بیچ اٹیاں والے اندہ نا آوے گا میں تے ذکر کر جانا میری تسائیوں ڈیوٹی لگائی ہے پر میرا دل کر دے خالی تسی بھی نہ جاؤ اندیڈی والے ہو یوسف تے گھر جاؤ نا پتہ لگے کہ یہ تھے حسان بھی نہ ثابت نے نا آت پڑی تے انہا آت کھانا دا نا بیلال بھر کے بڑے بڑے آشکان دا نا بیچ ساتھا بھی نا اٹیاں والے اندہ نا بھی آئی جا بھی گا نا اس واسطے میں ہاتھ کھڑے کر آئے کہ رل کے پڑیئے میں پڑھا گا بھائی بڑھالا جو پال ہے تیرا گھرانا ہاتھ کھڑے کر کے رل کے پڑیئے بھائی میں تسلی کروا کے پڑھا ہوا ہوا گئے انشاءاللہ بھائی میں خطیب بنا تو میں محول بنا کے پڑھا ہوا گئے تاکہ سارے پڑھلے نبردار صاحب ساڑھے دروازے تے صبح مگتہ آوے نا تو اکیندہ گھر والے تیری خیر ہوئے گھر والا توجہ نہ کرے تو اکیندہ تیرے قربار دی خیر ہوئے ان نا توجہ کرے تیرے بچے آن دی خیر ہوئے جا دعاوے نا بچے آن دی باری تے دل کرنا کچھ دے ہی دے واں میرے بچے آن دی خیر پہ آمانگ دائی اللہ فرمایا جے تیرے قربار دی خیر ہوئے اللہ فرما دا لم یلد ولم یولد بچے میرے کوئی نہیں اللہ فرما دا ایک میرا یار ہے وہ دے بچے اندھی خیر مانگتا ہوئی جو مانگے گا دے دے واگا اور جنہوں کی انجھ لگتا ہے میں سینسی ڈیج نہیں بیٹھا میں محمد دے بوئے دے بیٹھا مانگتا بن کے حضور دے دیدار دی خیرات مانگن آیا او ہاتھ کھڑا کر کے رل کے میرے نال پڑے بڑا لجبال ہے تیرا گرانا یا ایتنی بھائی گونج پاد بڑا لجبال ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ بڑا لجبال ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ گرانا تیرے تکڑوں پہ پلتا ہے زمانا آیا ہے تیرے بڑھ صاحب نبی میرا رابطہ ہوں دیو بھئی کوئی کچھ نظر نہیں آرہے بڑھ صاحب اما خدیجت القبرار رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا جدو فاطمہ میرے شکمیں چاہینا کہ آپ فرما دیا نو مہینے میں اپنے وجود جو مشکتیں امبر دیا خوشبو آن دیا رہی تائیوں تھے جدو سیدہ زہرہ پاک دنیا تھے آیا تھے نبی پاک نے بیٹی نو گودی کی بٹھا کے تھے بیٹی دیا ظلفانو سنگنا کسے عرض کتی یا رسول اللہ لوگ اولاد نو چوم دینے تسی سنگ دینے فرمایا میری بیٹی دا نام زہرہ زہرہ جنت دے پھلا دی کلی نو کہدے نے فرمایا میں فاطمہ نو سنگنا مینو جنت دی خوشبو آن دی اور جدو فچوں نبی دی خوشبو آوے میں اتھے ایک پریت دی گل ارز کرنا چاہنا او دے فچوں کیوں نا خوشبو آوے کیوں نا خوشبو آوے علمات شریف فرمانے پندرہ سو سال دی اسلام دی تاریخ علمات اتفاقے کہ او زمین دا ٹکڑا جس زمین دا ٹکڑے تے ایس ویل میرے نبی دا وجود دے اتحرے یعنی قبر مصطفیٰ او زمین دا ٹکڑا جی دی ایس ویل نشبت حضور دے جسم دے نالے او زمین دا ٹکڑا جڑا نبی پاک دے وجود دے اتحر دے نال لگے آئے او اللہ دی جنت تو بھی افضلے اے خدا دے ارش تو بھی افضلے سینٹی ڈی والیوں میں زمین دے ٹکڑے دی نیمہ محمد دے ٹکڑے دی گل چیڑی گٹھا میں گل عوضی چھیڑ کے بیٹھا جنہوں میرے نبی فرمائے الفاتیمہ تو بدعا تو منی حضور نے فرمائے فاتیمہ ٹکڑا ہی میں رہے ٹکڑا ہی میں رہے امام مالک امام مدینہ حضور قرآن کہندہ حضرت مریم بی بی عورتہ دی سردار ہے حدیث سے چاندہ حضرت بی بی خدیجہ تلکبرا اما خدیجہ عورتہ دی سردار ہے ایک نبایت چودہ کے فاتیمہ سیدہ تنساء العالمین ہے آدھر فیصلہ کرے آجے عورتہ دی سردار تا تاج کنے سردے سجے گا کونے جڑے عورتہ دی سردار ہے امام مالک او امام مالک جنہیں مسجد نبی تھے ممبر تھے میں کے ساری زندگی گزاری او امام مالک جنہیں ساری زندگی مدینہ تیبہ گزاری آپ فرما دیں سونا میرا فتبہ آپ نے فرما دیں تو تے عورتہ بھی گل چھیڑی بیٹھ ہے نا میرے نبی نے فرمایا الفاتیمہ تو بھی تو اعتمین نہیں حضور نے فرمایا فاتیمہ میرا ٹکڑا ہے فرمایا عورتہ تے ایک پاس ہے رہ گئی یہاں نہ کائنات کسے مردنوں بھی محمد ٹکڑے دے براو پر نہیں سمجھ رہا جنہوں میرا نبی فرمایا فاتیمہ ٹکڑا ہی بھی رہا ہے ٹکڑا ہی بھی رہا ہے او دے چک کیوں نہ خشبو آوے کیوں نہ خشبو آوے آو مٹھی جی روایت ارض کرا ایک دن بابا میرے نبی دی بارگاہ بچایا تھے ارض کرتا یا رسول اللہ صبح بیٹی دی شادی ہے ایک کو توفہ دیو میرے آقا نے فرمایا بابا خجور دی ٹہنی لکے آتے ایک شیشی لکے آیا بابا خجور دی ٹہنی تے شیشی لکے آیا سید عالم نے اس خجور دی ٹہنی دے نال ایک پسینے تا قطرہ اتار کے نا تے شیشی چھ ڈال کے فرمایا جا بابا محمد تا توفہ لے جا جا تو بیٹی دلہن بن جائے آج انہوں اتر نہ لگاوی محمد تا پسینہ لگا دے ہوئی حدیث پاکی جنڈا بابا بیٹی بیٹی دلہن بن گیا انہیں نبی تا پسینہ لگایا او دا دا ماد دولہ بن گیا انہیں نبی تا پسینہ لگا دیتا ہو حدیث پاکی جنڈا ہے او نا دے کربلی شرکر کے لوگی کہتے ہیں اے بائی دل مطیبین ہے اے خوشبوہ والے آدھا گا رہے ہیں علماء فرما دے ہیں او دلہن تے دل ہے جو نبی دی خوشبو نے یوں دی اگو جڑی اولاد چمدی رہی او دے بیٹیو بھی محمدی خوشبو ہوئی امیر اے گالے تھے موقع نہیں گئی اے گالے تھے موقع نہیں گئی جنہوں سمجھ آئیے اینی کو اوہ بولے بھلا سبحان اللہ آج دو تسی ہاتھ نہیں نا چکے دے دل توڑ دے دیو میرا میرا سفر ویکھو تو اپنی سبحان اللہ ویکھوی اے تسی بھی آچکو بیلی بھائی اے اے جڑا جوٹے میں دیکھ رہے یہ نہیں ہاتھ اٹھا رہا بھائی کئی بیلی تھے میں نے بڑی حیرت نہ بیٹھ رہے نے آسی صاحبی نے نا بھائی میں ہی ہم میں بیان بھی کر رہا ہوں میں آ چکے الحمدللہ اچھا اچھا نہیں نہیں میں آپ آیا بھائی میں آپ آیا الحمدللہ تو شگرد نہیں میں بھیجا تو اڈکول اپنا کوئی میں خود آیا بھی کھلو بزاتے خود الحمدللہ تے کئی بیلی گھنوں صلاح کر کے انہوں نے کہا جب مولوی ٹیل اللہ لے میں نہیں بولو نا چیڑے بغیر صلاح دے آئیو نا او بولو سبحان اللہ آج انہیں کہیں سبحان اللہ کہی جاؤ نا اکبری سبحان اللہ کہی یہ تے جنت چطرخت لگتا ہے آج انہیں سبحان اللہ کہا جو گھر جاؤتے پتا لگے میں تو جنت چھا پورا باغ لگا کے آیا فریشتے پورا سال جھک جھوکے دوسرے نا کہن آو چاکے جی چھنوی دا ملا دو دا سنی سبحان اللہ کہہ کے جانے حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ میرے نبی تو ساڑھے آٹھ سو سال بعد پیدا ہوئی کتنے ساڑھے آٹھ سو سال بعد آپ فرما دیں جو میں وڈیرہ ہو گیا تقریبا نبی کریم تو نو سو سال بعد آپ فرما دیں میں مدینہ طیبہ حضور در بار اقدس تحاضری واسد گیا تے میں مدینہ دی اسو دل ہندی نسل جو بچے بیکھے جنو نبی پاک نے اپنا پسینے دا قطرہ بھیجیا سی آپ فرما دیں نونا بچے ہیں چو اجے بھی محمد دی خوشبو آن دی سی یار جنو پسینے دا قطرہ میرا ماہی بھیج دے ہزار سال تکو دی نسل چو نبی بھی خوشبو آوے تے جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہوئے جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہوئے او دے چکے ہوں نا مصطفیٰ دیا خوشبو ہیں ایسے بعد آلد رد نے پرمایا ان کی محقن دل کے گنجے آئے کھلا دیئے ہیں ان کی محقن دل کے گنجے آئے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں وہ ٹکڑا ہی محمد دا ہے ٹکڑا ہی محمد دا اوہ دی ہر ادا نبی بردی ایک دن ہم آشا صدیقہ نبی پاکل بیٹھ کے ارض کر دیا نے یا رسول اللہ فاطمہ ٹڑ دیئے تھے انج لگ دا جیوے ٹور محمد دی جدو گول دیئے تھے انج لگ دا جیوے عواض محمد دی جدو بیٹھ دیئے تھے انج لگ دا جیوے عدا محمد دی ارض کی تھی یا رسول اللہ اونج تے رابہ نے توڑے بردی دوچہ نہیں بنایا پر فاطمہ تے ہے ہی توڑے برگی ہے ہے ہی توڑے برگی اوہ دی ہر ادا ہی توڑے برگی میرے نبی نے فرمایا آشا کیوں نہ میرے برگی لگے ٹکڑا ہی محمد دا ہے بھائی جیڑا ٹکڑا ہی محمد دا ہے فرماو کیوں نہ میرے جی لگے ہے ہی میری ہے ہی میرا ٹکڑا آئیے ماں اس سیدہ زارہ پاک دے دروا دے تے آپ بھی چلا وہاں نو بھی تصور تے خیلے چلا گرامی قدر اوہ سیدہ میں نو جوان کرے سن آج سانو سیدہ کائنات پردہ پردہ تے آخر تے عدرت دائیہ کلبی یعنی سارا تذکرہ بیٹی گیاں دا آئی سنانے آئی سنانے میں توڑے زمیر تو تھوڑی جی نا دستک دے کے جانا ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات یار جڑی بیٹی نو پالن والی ماں خدیجہ ہوئے تھے تربیت کرن والا باپ محمد رسول ہوئے کیا تربیت ہوئی ہوئے مکہ تل مکرمہ دا شہرے تک گوان لیچنا ہم سائیاں دے گر قریش دے خاندان چی کے بچی دی شادی آگئے اور تا آکھے اماں خدیجہ نو کہہ لگیا صبح ساڑی بیٹی دی شادی گئے تھے اپنی بیٹی نو لے کے آیا دے پال پر والیو کربو جوار تو آون والیو اے شادی دا کارڈ آجاوے نہ تے بڑیاں نو چاہ تھوڑے ہندو نہیں تے بچیاں نو چاہ زیادہ ہندو شادی دا دین آیا تے سیدہ زیرہ پاک آکے اپنی امین دی گودھ چا بیٹھ دی جان تے ارز کی تی امین اصا شادی تے نہیں جانا خرمائے بیٹی اصا نہیں جانا امین کیوں نہیں جانا او سنو اید پیچھے ایک تاریخ ہے او اما خدیجہ تل کبرا جڑی مکہ دی ملکہ ہوندی سی جنو ملکہ عرب کے اجاندہ سی عرب دی ملکہ اتنی دولت سارے امیرہ دی دولت ایک پلڑے چاہوے تے اما خدیجہ دی کلی دی دولت ایک پلڑے چاہوے تے آپ دی کلی دی دولت سب تو زیادہ سی پر جس دن ہوئی نا میرے نبین الشادی شادی دی پہلی رات اما خدیجہ تل کبرا نے اپنی زندگی تھی ساری دولت کٹھی کر کے نا تے میرے نبی دے خدمہ چرا خدیجہ تل کبرا اما خدیجہ فرما دیا اڈا اچھا سونے دا دھیر سی کہ اس دھیر دے ایک طرف نبی کریم بیٹھے تے ایک طرف اما خدیجہ بیٹھے جانے تے آپ فرما دیا میرے تے نبی دے درمیان اڈا اچھا سونے دا دھیرے کے حضور منو نظر ہی نہیں آ رہے کہ انہا عورتان دیواز نے سبکے یڑیا ساری زندگی اپنے شہر دی کمائی کھا کے نا آخرتے بھی ایک ہیں کہنے جدودی آئیں یا نا تیرے گھر سمجھتے ہیں تسی گئی ہوگئے کیونکہ سارے نے جملہ سنن ملتا ہی جدودی آئیں یا نا تیرے گھر بکھے ککنے خد دائی کجھ نہیں تے جے آجے نا پہ کے نا تو عید تے ہزار پہ عید آجے نا تے مائیو ہزار پہ نو پلو نہ بن کے رکھے مجالے کسی دی حت لاجے ہر جنے نو دا سدی ہے کہ آ میرے ابا جنے ہزار پہ عید بھیجی یار پیکے دو ہزار پہ آجے تھے سارے نمائی دسے ساری زندگی شہر دی کمائی کھا کے او دی نہ شکری کرے اس عورت واسدے امہ خدیجہ دا کردار کتنا بڑا اس ہوا ہے کہ جنہیں اپنے باپ دادے دے پردادے دی اتنی دولتا کمائیاں کھر بار پہا اس دور دا تے شادی دی پہلی رات میرے نبی دے قدمہ چرا کھدی قدمہ دے پہچے ساری دولت امہ خدیجہ نے رکھی ہاتھی جوڑ گیرد کر دیا نے سب خوشی اور حوالے دیرے جنڈی جان بھی میری میرا پہ ہے خون مالک دے خور اوقات نہیں میری اتنی دولت امہ خدیجہ نے دولت میرے نبی دے قدمہ چرا کھدی باکملی والیاں تیری امیر یا دوسرکے جوان میرے نبی نے سب اردہ سورج نہیں دلو یا دیتا ساری دولت امہ کے دے گریبہ چاہ بند دیتی امہ خدیجہ یہ بھی نہیں اکھیا نہ کماتیاں فیدگی لگائی سونیاں دھوتے بندیاں رات بھی نہیں لگائی نو جبان آج دھرج فقیری آگئی آج دھرج قریبی آگئی تے بیٹی پچھ دیا میں شادی تے نہیں جانا فرمایا بیٹی ایسا نہیں جانا ہو امی کیوں نہیں جانا ہو فرمایا بیٹی ساڑھے کھل زیبر بھی کوئی نہیں چنگا سوٹ بھی کوئی نہیں اینہ شریکہ میں نے امہر میں نے خدیجہ بھی بیٹی آئی ہے انہیں زیبر بھی نہیں پہنے چنگا سوٹ بھی نہیں پہنے آو اس میں لے بیٹی نے جڑا جملہ بولے آو قیماتی ہر بیٹی دے مدھے دے جو مر بن گیا ہو بیٹی نے ماؤں دے گلے جے باواں پائیا ہو عرض کی دیمی آو شادی تے چلنے آو آسا دنیاں دے زیبر کی کرنے اپوٹے فرما دے نے مومین دی بیٹی دے حیائیو دے زیبر ہنگا آو 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 آج دی تقریب دا نے چھوڑ عرض کرنے لگا بیٹی نے جملہ بولیا جڑا ہر بیٹی دے مدھے دا جھومر بڑھ لیا غریبہ دیا 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 مان نہیں رہ گیا آس ایک جملے دے پیچھو کسی نو زیبر دے مان کسی نو گھوٹھی دے مان کسی نو کار دے اپنی شہرت دے حسن دے مان مصطفیٰ دی دینے قریبہ دیا 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 لاجہ رکھ لیا تے اکھے امیہ سے شادی تے چلنے ہاں آسا دنیا دا زیبر کی کرنے ابو تے فرما دے نے مومین دی بیٹی دا حیائیو دا زیبر ہوندہ اے تے سبحان اللہ کہنی سے محفظ تے آئے ہو میرا دل کردے خالی نہ جو کچھ لے کے جائے ہوگا میں نے جدو بھی کورے پاکستان چکے سے نے آؤ نوان دیتا ہے اے تے میں دوستانو ایک ضرور کہنا کہ آئے ہو نا ہون اپنیاں بیٹیاں واسطے مصطفیٰ دی بیٹی دا توفہ لے جاؤ اتفا کی گئے اتفا حیائی فرمایا مومین دی بیٹی دا حیائیو دا زیبر ہوندہ آئے تے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے تسی تے زہاد دے رہن والی و شہران دوچے جا کے تسی ویکھ دیوکے چنازہ نکل گیا ہے یاد بیٹی کالج تے یونیورسٹی جڑا لباس پہن کے جان دی گئے نا باپ تے بھائی اپنی بیٹی تے اپنی بہنوں اس لباس جو ویکھ نہیں ساکتا اتفا کیا چاہتا کنز میں نا سچ ہی دست ہوں ایمان والے ہو گا جڑی ما اپنے پتر نو دد پلا دیا اڈی یا دی فلح ویکھ دیو بے اس ماں تا پتر والی دا نینا بان ساکتا کیوں کے ککر دے بوٹے نو انگور نہیں لگ دے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرمادین وال تو می دی کوری ہندی سنے پتیاں سنے دی آن جیڑے کم کماؤن ماما سویوں کماؤ دیاں تیاں اج دی بیٹی کل دی ماں جب باپ اپنی بیٹی نو آپ کی بل لگوا کے دے وے تھے پھر اس گھردہ ستیہ نازم ہونا ہے تے دکھ دیا رگا پر میں چھیڑ دی میں کیونکہ کیا پوچھتے ہو درد کہاں ہوتا ہے ایک جگہ ہو تو بتاؤں یہاں ہوتا ہے ایک ماں ہون دی سی اچھٹیاں داریاں والے بزرگانوں کے درے پچھو علیدہ بٹھا کے ایک ماں ہون دی سی اوہ جیڑی خدر دی چادر سنتے لے کے تہجد نماز پڑھ دی ہون دی سی تے تہجد پڑھ کے نا فجر تو پہلے پہلے امان آلے لسی رڈ کر لین دی سی نالے پتر نو دد پیلا آلین دی سی نالے سورہ یاسین زبانی پڑ جان دی سی پتر وڈا ہو کے بابا فرید وڈا ہوں دا سی تے جو دو دیاں ماما آگیاں اڈیا دیاں فلما ویکھن والیاں تے عدے بازو پان والیاں تے والک ٹامان والیاں پتر ڈکیت پیدا ہوگے پتر ڈکیت پیدا ہوگے یہ چاندے ہونا کہ معاشرے چپ پھر کو ولی پیدا ہوگے پہلے ماں کو ولی دے دے ہو جیڑی خدر دی چادر سنتے لے کے تحجد پڑھ دی پھر فرید دوجہ نہیں ہونا پر کو غلام فرید آوے ہی آوے پھر غلام فریدے کوئی آوے ہی آوے آج بیٹی جا کے اسلام آباد نارے لگان دی تو جلوس میں کارکے کہنے دیا میرا جسم میری مرضی تیناوں بیٹی کنے داست دیکھتا کہ جسم تیرا نہ جسم تیرا تینابرزی تیری سنتیس ڈی والے ہو اور ماہیاں جدو چرخے قطدیاں سانا تے ماہی دا چرخہ ٹوٹ گیا تے انہیں گبارڈا نو آکھیا ہے دو چار دن واس تے اپنا چرخہ ادھارا دے وی میں پونیاں قطدیاں ادھارا چرخہ لے کے تے پونیاں قطدیاں تے پونیاں بیچ کے پیسے کمالے تے گبارڈا نو آکھیا بی بی میرا چرخہ ادھار لیا اسی واپس کر وہ ادھار چرخہ ماہی نو واپس کر دیتا پر اس ادھار چرخے نو جڑیاں پونیاں قطدیاں وہ کمائی اپنی ہوگی آج ادھار تیرے وجود دا چرخ ہے نا رب نے تے نو ادھار دیتا ہے عملان دیاں پونیاں قطدیاں اسے چرخے دے نال جڑیاں پونیاں قطدیاں جی میں دیتا ہوں جی واپس لیڑا ہے نہ چرخہ تیرا پہ نا مردی تیری جسم بھی تیرا نہیں تے مردی بھی تیری نہیں جسم بھی مالکہ داؤ تے مردی بھی مالکہ ہوئی مت کوئی سمجھے کہ اور ایسے جسم تے میری مرضی نا نا جسم مالکہ نے دیتا ہے مرضی بھی اس مالکہ دی چلے گی ان اللہ حیست را من المؤمنین الفصہم و اموالہم بی انہ لہم الجنہ تیرا مالکہ توں نہیں تو تے وکھیا ہویا تے جڑی چیز وکھ جاوے ادھار مرضی اپنی نہیں ہوں دی المرید لا یرید ادھار کوئی راتیں نہیں ہوں دے جڑا وکھ جاوے گنامی یہ قدر حضرات آو میں تو ہانو ذرا او سے سیدہ زارہ پاک دے پردے دا صدقہ اینا پیٹیاں واسطے پردے دی تلقین جیڑا منو نوجوانہ حکم پرمایا کہ اے ضرور بیان کرے آجے ایک دن نہ صحابہ چھو بیٹھ کے میرے نبی نے فرمایا صحابہ دو سو عورت لی سارے تو چنگی گل کےڑی ہے کسے کوئی کسے کوئی کسے کوئی جواب دیتا میرے نبی مطمئن نہیں ہو رہے اچانک مولا علی اٹھ کے نہ تو جلدی نہ گھر گئے تو گھر جا کے سیدہ زارہ پاک نے فرما لگے فاطمہ تو آڑے بابا جان پوچھ دینے کہ عورت لی جنگی گل کےڑی ہے تک کسے نے جواب نہیں آ رہا کیونکہ جدو سوال محمد ہوئے تو جواب فاطمہ ہو دائے سیدہ زارہ پاک نے برجستہ جواب دیتا سوچئے انہیں آپ فرما دیا مولا علی بھور کےڑی چنگی گلے عورت لی سارے تو چنگی گلے اے بے کہ او غیر مہرم مرد انہوں نے بکھے تے غیر مہرم مرد انہوں نے بکھے مولا علی سنکے آکے نا ہاتھ کھڑا کیتا تے عرض کتی یا رسول اللہ اے جواب میں دیوا فرما جی علی عرض کتی یا رسول اللہ عورت لی چنگی گلے بے او غیر مہرم مرد انہوں نے بکھے کہ غیر مہرم مرد انہوں نہ بیکھے مسکرا کہ میرے نبی نے فرمایا علی جواب تے تیرا ٹھیک ہے پر لفظاں چو فاتیمہ دی خوشبو پہ یون دی ہے انجدہ جواب اوئی دے سکتی جیدی تربیت مصطفیٰ نے کیتی ہوئے تربیت مصطفیٰ نے کیتی ہوئے میں نے جا پڑھیا کرنا جب کبھی غیارت انسانی کا سوالاں تا ہے جب کبھی غیارت انسانی کا سوالاں تا ہے فاتیمہ زہر تیرے پردے کا خیالات فاتیمہ زہر تیرے پردے کا خیالات تھا فاتیمہ زہر تیرے پردے کا خیالات فاتیمہ زہر تیرے پردے کا خیالات اور جیدی تربیت مصطفیٰ نے کیتی ہوئے اس بیٹی نے جدو ویکھیا نا میرے بابا ساری رات جاؤ کے عبادت کر دینے کہ او بیٹی بھی سارا رات جاگر لگ بھی میرے بابا جاگر دینے سے ماں بھی جاگر یاد رکھیں جے اولاد او نہیں کر دی جو ماں باپا کہن دینے اولاد او کر دی ہے جو ماں باپا کر دینے بولو سبحان اللہ انہوں نے موضوع میں تو آڑا ہی چھڑی بیٹھا جیڑا تُو سامنو دیتا ہے بھئی تضابیہ والے وہ بیلی کہہ رہے ہیں ترض بہت ہی لائے میں نے بھائی ترہی سال ہو کے ترضہ ہی لان دیا بھائی یہ الحمدللہ کریم کے جو دینے سے صدقہ میں ہی سکھا یہاں نہیں میں نےو نہ سکھاؤ میں نےو پتہ کتے لگانی بیٹھا ہے میں انشاءاللہ تو آڑی مردی دی تقریر سنا کے جاو آنگا اور میں اتے ویسے تقریر نو عبادت سمجھ کے کرنے میں اگر اتنا سفر کر کے آئے تو میں نےو پتہ یہ نبندہ دی زیمت آری میرے ترہی یہ میں نےو سنا لائے دی میں نےو دے کے بھیجنا کچھ اولاد او کر دیئے جو ماں باپ کر دیئے چھوٹا جب بچہ ہوئے نا چھوٹا باپ نماز پڑھ دا ہوئے نا بچے نے کوئی پتہ نہیں دے نماز کیے سجدہ کی میں کرنا رکو کی میں کرنا مگر جو میں باپ کرے بچہ او میں کر دے پتہ لگیا اولاد او کر دیئے جو ماں باپ کر دیئے بیٹی نے جو دے ویکھیا نا میرے بابا ساری ساری رات جاگ کے عبادت کر دی انہیں پھر اتنی عبادت کی تھی اتنی عبادت کی تھی کہ حضرت امام حسن فرما دے میں اپنے بچ پنچے ویکھیا کہ اشاعتی نماز پڑھ کے میری ماں زہرہ سجدے چسے رکھ دی تے بھجری بیلے دی ازان دا بیلہ ہو جاندہ ہے تے سر چکے کہ دیئے رات ایڈی چھوٹی بنائی جے اجھے تے فاطمہ دے ایک سجدہ پورا بھی نہیں ہویا تے عورتہ آکے کہ دیئے زہرہ ایڈی لمبی رات ایک سجدے چکی میں گزار لیں دیئے تے فرما دیا رات لمبی کر دوئے اجھے تے اکواری سبحانہ ربیالعالہ پڑھے تے رات مک گئی میرا جی کردہ کردے ازل دنے کہ اب تک ایک رات مر جائے میں اس ساری رات ایک سجدے چی گزار جاؤں ایسی عبادت آؤ سنو سو عبادت تا کی حال ہے جے ماں سخابہ سنا ماں تے او بے مثال جے ماں تو انہو عبادت سنا ماں تے او بے مثال جے ماں تو انہو حیات سنا ماں تے او بے مثال ہے اس ذات پاک تے میں کڑے کڑے پہلو تے ارض کران لگر چکے وقت دی قلتے میں ارض کران کون ہے دیوالی تے ایک آیت پاک نازل ہوئی اللہ نے فرما قیامتن سارے پل سرات گزرنا پاوے گا پل سرات والل بری تے تلوار رل تیز ایک پول رکھیا جاوے گا دوزخ لے اوپر آج میں تاران ہے نا والل بی بری کووے گا تے حکم ہوئے گا گزرو نیچے دوزخ اوپر بری کو لوگ کٹ کٹ کے دوزخ چکے دے جنہ دے سات مرحلے دوزخ دے پل سرات دے سات مرحلے یہ تھے بڑے بڑے نمازی پھاس جانے بڑے بڑے حاجی پھاس جانے کیوں نہ عبادت بڑی کیتی ہوئے گی پر حقوق العباج دنگ بھی ماری ہوئے گی اوٹھے پھاس جانے ایک بارشاہ دی جیدہ نام سی حکم بن عبد الرحمن ثالث اپنا لشکر لے کے کسے جنگل چا گزریا تھے انہیں اکھیا جا رات جنگل چا گزار لو اوٹھے لشکر نے بیکھا کہ گائے پہ چار دی ہو نہ گائے پکڑ کے زبا کی تھی سانن بنایا تھے لشکر نے کھانا کھا لیا گائے قریب ایک گاؤں تھے اُتھو دی ایک بیوہ مائی اُتھو دی گائے سی مائی نو جا کے کسے دسیا کہ اوپر بارشاہ دا لشکر آیا انہیں تیری گائے زبا کر کے کھا لیا ادھر صبح بارشاہ اپنا لشکر بیکے ٹوڑے آتے اُدھرو پنڈ بیچوں مائی بھی ٹوڑے را بیچے کے نیر دا پول آیا مائی اُسا پولتے کھڑی ہو گئے تھے بارشاہ دی سواری دی مہار پکڑ کے کہن دی بارشاہ زمین تے آیا بارشاہ زمین تے آیا تھے کہنے لگی میں بڑی غریب مائی ہیں بیوہ اُڑتا ایک میری گائے سی تھے تیرے لشکر نے میری گائے زبا کر کے کھا لیئے تھے دس حساب اِس پولتے دینا ہی کہ اُس پولتے دینا ہی اِس پولتے حساب دینا ہی کہ اُس پولتے دینا ہی بارشاہ نے مائی دے سامنے ہاتھ جوڑی تو انہیں آکھیں مائی اُتھے حساب نہیں دیتا جانا اِس پولتے لے لے بہت بہتر گائیاں دے کے تے مائی نو راضی کر لیا میری ملتے نو جوانوں اُس پولتے حساب بڑے ڈاڑے تے اُکھے ہونے نے دنیا دے پولتے اپنے بیلیان حساب کتاب کر کے نا تے راضی کر کے جایا اُو بڑا ڈاڈا پول ہووے گا اِڈا ڈاڈا پول کے جدو آئے تے پاک نازل ہوئی کہ سارے نے پول سے رات گزرنا ہے میرے نبی دینے بھی رونا تے رات بھی رونا میرے غلامہ تا کی بنے گا کی بنے گا غلامہ کون ہے دے والی رو دے رو دے او سامنے پہاڑ دے پہاڑ دے غارش جا کے نبی کریم نے رونا شروع کر دیتا میں یہ واقعہ سنایا کہ ایک علامہ صاحب نے فتوہ جاری کر دیتا اے کتے لکھے آئے اے کتے لکھے آئے بھئی پڑھو گے تے لبے گا نا کتے لکھے آئے نہیں ملتا پھر میرے کلوں پچھو مہدہ ساں کتے لکھے آئے کتابہ پڑھ دے نہیں پھر کہنے کتے لکھے آئے امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے انیس الجلی سے جلی کی اور دیگر کتابہ دے حوالے الحمدللہ میرے کل لائبریری بڑی پڑی میرے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم غارش جا کے رو رہے ہیں ایک دن گدرے ہیں دو دن گدرے ہیں تین دن گدرے ہیں نبی پاک کدرے ہیں نظری نہیں آرے ہیں صحابہ دیتے ہیں دنیا ہی ہو جڑ گئی کوئی اے سے نکرے بیٹھ کے رو رہے ہیں کوئی اے سے نکرے بیٹھ کے رو رہے ہیں حضور کی تھے گئے حضور نظر نہیں آرے ہیں آر پہ گھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلے ترگینے ہوئے اے دلدار دلا دے پت نوچ کے مہاراں اجڑی پستی نظری آبے ایک دن گدی تی جدی آرہاں نو جوال ساپہ مزدے نبی جو بے کے روئی جا رہے ہیں حضور جے بورے را فرما دلے میں نے خیال آیا میں نبی کریم انہوں ڈھوڑ کے لے کے آو فرما دے نا میں رونتا رونتا مدینہ بھی کھلی چاہ گیا کھلی چو بزار تھے بزار چو جنگلہ چو آگئے دلے آباتاں دے نا نے کملی بولے آ کملی بولے آ کملی بولے آ کدر اس حرکار دیاں بازاں آئے 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 اکایا آجڑی بکریاں پہ اچارت آئے حضور کے بورے راجڑی دے قریبے آئے فرمایا آجڑی آ آکھ درے میرا نبی بکھی آئی آجڑی کہن لگا مکی جانا تیرا نبی کونے دس تیرا نبی کی میدائی حضور کے بورے راجڑے پرمو جا جی رب نے دوجہ بنائی کوئی نہیں کہن لگا کھج دے دس تیرا نبی کی میدائی آب نے فرما تو میرا محبوب نید تھا جنو بیخ کے چند شرمان دے اتی راتی تیر چڑ جا رہے جیو مکھت نکاب ہٹا لے جیو کھولے بلزل فادے تیرا ہی را پھولے جاوے دگلی تردی لشک نہ مارے مطبیت بھی ہو جاوے تابہ ایٹا خوشن مہیدہ جیدی جال نہ جھلی جاوے آدم ایٹا سونا ماہی سانوس کترے نظر نہ آوے آجڑی کیا لگا میں تیرا نبی نہیں بکھے آوے حضرہ دے پھولے رہوں دے جگل بھر جا رہے آجڑی کیا لگا جانبالیاں نبیت تیرا نبی بکھے آوے آج تل تل گزرے بڑا عجیب منظر پہ آوے خنام آوے اوہ سب نے پہاڑ دی گا رہے ہیں اگروں کے سے رو دیا آوازائیں ہوں دیا نے اوہ دیکھا میں چاہ میریاں پکریاں بھی روئی جانبیاں نے نہ کچھ کھا بیاں نے نہ کچھ پی دیاں نے پکریاں گاہر دے موہ کے بیٹھ کے روئی جانبیاں حضرہ دے پھولے رہاں نے فرمایا آجڑی آوہ اوہ گار جو آوازہ کیاں دیاں آپ نے فرمایا آوازہ کیاں دیاں امتی 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 حضرہ دے پھولے رہاں نے چیخ نکر گئی فرمایا آجڑی آوہ تے میرا نبی ہے تیڑا امت گاں میں چھ روئی جانبیاں آوہ روندے روندے حضرہ دے پھولے رہاں ہر دے اندر آئے دیکھا نبی کریم سجدے چھ روئی جانبیاں حضرہ دے پھولے رہاں نے آنکھ جب ہم آ رہے آؤں عرض کی تھی کملی والیاں اٹھے سنے آ مدینہ دیاں گلیاں سجیاں ہو گئی آنی اٹھے کملی والے غلامہ دیاں چیخ نکر گئی آنی آجا کملی والے آ مدینہ چھلنے آوہ نبی کریم زاروں کی تار روندے جانا رہے ہیں حضرہ دے پھولے رہاں روندے مدینہ آگئی آگے کند لوگوں چل دی جاؤں کملی والے زارج پھر روندے ہیں سارے مدینہ والے آنیاں دوڑاں لگے گئی آؤں حضرہ دے پھولے رہاں نبی کریم زاروں کی تار روندے جانا رہے ہیں حضرہ دے پھولے رہاں عرض کی تھی کملی والے آؤں اٹھے تھی رہاں پھولے رہاں اٹھے تھی رہاں پھولے رہاں اٹھے کملی والے آؤں تھی رہاں پھولے رہاں کملی والے آؤں سارے آگا آگا روندے بیکھے نہیں جاندے مبوب روندے بیکھے نہیں جاندے تبھی کریم زاروں کی تار روندے جانا رہے ہیں کسے آکھا جلدی جا ہو وہ انہوں بھلا کے لے آؤں جنہوں بیس کے نبی نچے آنے آجاند آئے پھر نبی تھی بیٹی زارانوں بھلا کے لے آؤں حضرہ سلمانے پار تھی مدینہ طیبہ آئے آئے عرض کی تھی سیدہ آؤں ترہ جلدی آئے آجے ہیں نبی کریم گارج پھروں دینے سیدہ پردہ کر کے عورتہ دے جھرمتے جا آئے آؤں آؤں کے اپنے بابا نجب ہمارے آؤں عرض کی تھی بابا روبو آنا عرض کی تھی بابا دو آنے زہر آئے آئے ہیں بیٹی دی آواز سن کے میرے نبی نے اٹھ کے سینے دینے آؤں لائے آؤں عرض کر دیاں بابا آؤں ایک سڑی میرے پاجنی سو گزار دے ہیں جنہ دن کی میں گزار لینے تیرے آقا نے سینے لانکے پھرمایا بیٹی زاران اللہ نے خوران دیا ہے تنازل فرمائی ہے اللہ فرما دے سارے نکل اس کی رات گزرنا پوے گاؤں اپنے رونا میری امد کی میں گزار دی پیٹی نے بابا جب پھرما رہا ہو عرض کی تھی بابا روونا اللہ نے میں آپیں کل کر لینی آؤں سیدہ آؤں فرما دیاں نے ابو پکر جی میرے بابا بڑا رو دے ہیں دس ہو قیامت نو میرے بابا لیدھی کرو گئیں آپ نے فرمایا سیدہ آؤں میں بابا کرنا باؤں دس ہو قیامت نو بابا لیدھی کرو گئیں عرض کی تھی اپنی بابا کرنے آؤں اللہ فرمادہ بیٹی نو چھپ کر آلو ساڑھے گل زارہ روتی بیکھی نہیں جاندی اللہ فرمادہ کملی بولی آن قیامت نو جی میں تیوری بیٹی آکھے دی اسیوں میں کر لما قیامت نو جی کر لما کے جبیں محمد دی تھی انہیں انہیں عبادت کر کے رب نو راضی کی اللہ فرمایا اسی تیرے تیرا دیا انہیں جی میں تیور آدی ہوں میں کی اسی عمی کر لما اللہ جبال رسول دی اللہ جبال بیٹی گرامی قدر حضرات اور رسول اللہ دی بیٹی جنہیں کائناتیاں ساریاں بیٹیاں دی لاج رکھ لے میری بلد دی نوجوانوں آؤ میں سیدہ کائنات دی سال پاک دیئے چار وسیعہ تبیہ کر لیا حضرت دائیہ کلوی دا واقعہ بھی ایک سنا دیئے جی لو جب بڑ سب کہنے ہیں ایک ہی سنا دیئے کیونکہ اگے بھی جانا ہے اجرے سپیکرہ دے کے کھڑے مربانی میرا بیٹی جو میں نو بلکل آجنا ریدم خراب ہے نا بیٹی جو درہ میں نو آواز آلے دے سپیکرہ درہ خالی میرا بیٹی کر دے نوجوانوں جو درسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تو گیسال کی تا نا صحابہ دے دل دی دنیا یوجود نبی کریم علیہ السلام جڑی اوٹ سفر فرما دے سرنا تو اوٹنی تین دن نبی پاک دی قبر انوال کر بیٹ کے رونتی رہی حضور نظرین آئے تو انہیں مدینہ دیا کوئے چھلانگ مار کے جانو کھڑوان کر دیتی حضور دا گدہ یعفور جدت نبی پاک سواری فرما دے او تین دن مدینہ دی گلیا چھ پھر دے تو حضور نوڑ دے سرکار نظرین آئے تھی انہیں مدینہ دیا دیوارہ نو ٹکرہ مار مار کے جانو کھڑوان کر دیتی حضرت بلال حبشی دیتی حالت ہوگئی کہ سارا دن مدینہ دے بار کھلو کے در رونتے رہنے تو نکنکے مچنوں کے مچنوں کے سینے لاکھیں فرما دے کدھر میرا ماہی بکھیا جائے حضور دا نام سن کے بچے رونتے رہنے جب بلال فرما دے یہ کسی نوڑ نظری آئے تھی منوں بھی بکھایا جائے حضرت ابو بکر فدیق رضی اللہ تعالی وہ دی حالت ہوگی سارا دن مدینہ دے بار کھلو کے رونتے رہنے شاملے گھاران دینے تھی دھر بالے پوچھ دینے دن کتھے گزارے تو نوکے فرما دے مدینہ دے بار جا کے رستے ویختاریاں ہورے کسے راج و میرا ماہی باپے سا جا صحابہ دی حالت ہوگی تھی جنورہ دی آ حالت ہوگی سنتی سڈی والے منو سچی دسو جنورہ دے غلامہ دا آ حالے نبی دی بیٹی دا کی نبی پاک دے ویسال پاک تو باس سیدہ زہرہ پاک چھے مہینے زندہ رہی اور یاد رکھے حضرت سے شیدہ فاطمہ تو زہرہ دنیا تو کوئی وڈیری ہو کے نہیں آپ نے جد دنیا تو انتقال کیتا اس ویلے آپ دے عمر و بارک تقریباً چبیر یا پچیس سال اور آپ دے دنیا تو جامدی اور کوئی وجہ نہیں کوئی وجہ کہ باپا دا بھی چھوڑا ہی برداشتہ نہیں چھے مہینے زندہ رہی انہ چھے مہینے جو آپ نے کسے چپ کیتا نہیں بیکھا دنیں بھی رونا تے رات بھی رونا نبی پاک دی کبر اربانو کلاوہ مار کے تے ادھی رات میں لے روکے کہن دیا بابا یہ تو ہاڑے بعد میری زندگی لمبی ہوگی تے میرے کل جیہ نہیں جانا میری زندگی کھترے لمبی نہ ہو جاوی مدینہ دیا اور تا آکے کہن دیا سیدہ کر دے تے سبر کر لیا کرو کر دے تے آرام کریا کرو فرما دیا جڑا غم میں لگیا اور غم کا دے دن لگ جاوے دے دن بھی رات بن جاوے فرما دیا آرام کی تھو لے کے آمان جنہ نو بیغ کے آرام ہو دوسری محبوبی ٹور گئے ہیں اما ہی ٹور گئے ہیں محبوبی 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 ٹور گئے ہیں مولا لی فرما دنے میں پروں گھرے آیا ہوں آج سیدہ پدار پاک اپنے بچے نوں کو سلویاں آب کران دیا ہوں فرما دینے آئے میں آپ کے بچے نوں سلویاں آب کران رہی ہوں کھانا بناو کے بچے نوں کھلاؤ رہی ہوں اپنے بیڑے دی سپاہی پیاں کر دیا ہوں مولا لی فرما لگے دارہ میں بڑھا رہا ہوں آج تو آٹی طبیعہ سمل گئی ہے مولا لی زیادہ مل پکڑ کے کھمرے جلے گئی آؤ فرما دینے مولا لی درہ پتران نانے دے روزے تے بیجے آؤ آجے میں تو ضروری گلہ کرنی آنے مولا لی نے فرما پتروں جلدی جاؤ جاؤں کھمنا نانے دے روزے تے مولی دعا کر کے آؤ حسنہ نرودے بور نکل گئی اچانک سیدہ دی طبیعت نہ سادے ہو گئی مولا لی دی گھو دی جو سر اقدس رکھے آؤ ہاتھ جوڑ کے فرما دیا مولا علی آج امیرہ آتھے بیلے میری آتھے لگے گئی میرے بابا میرے ساب دی اندر آگئی میں بابا دو چپھاو آرے آؤ ارض کی تی بابا تیانہ لینج نہیں سرین ہو بابا دنے بھی رونیا رات بھی رونیا میں ارض کی تی بابا آؤ میں دوانو باجہ مار دی رنیا بابا یا میرے کھلیا جاؤ یا دارانو نال لے جاؤ نبی قریب رسینہ دے نال لے آؤ فرمایا بیٹی رونیا یہ دل تیرا نہیں لگ دا دل میرا بھی نہیں لگ داو سیدہ دارا پاک فرما دیا مولا علی تیرے بابا فرمایا بیٹی رون آؤ سارے نبیاں نال لے کے تیری روح تا استقبال کھرانے آیا سیدہ آتھ جوڑ کے ارض کھر دیا مولا علی آج میری آخری رات ہے راتی بابا خوابے جدہ سکے گئے نہیں کہ سپنے اندر میں میرا واہی ملے آؤ تیمہیں گل ویچ پا لیا باواؤں در دیمواری آکھ نہ کھولاؤں کتے پھیر بھی چھڑے نہ جاؤں مولا لی روکے فرما لگے داراؤں کہ میں دیاں گلہ نہ کریں اجیدہ نبی تا بھی چھوڑا نہیں بولے آئے ہاتھی جوار کے ارض کھر دیا مولا علی میں کی کراؤں میرے کھولوں پاپا تا بھی چھوڑا نہیں اسے آجاتا ہاتھی جوار کے ارض کھر دیا بیلا تھوڑا رہ گئے آئے مولا لی میں ٹر چلی آؤں میرے بعد میری اشار وصیت پھوریاں کر دیا آج مولا لی نے فرمایا ذارہ بولو نو جوانوں کلے جا پھٹ جاند آئے آخری پہلے نبی تھی بیٹی نے آتھ جوڑ لیں ارض کھر دیا مولا علی جنگی کھٹھیاں گھدری ہیں علی تو آدھے پھچیاں دی ماں کدھے خدمت چکتا ہی ہوئی ہو بین اپنی ذارہ نو ماف کر آواج ہے کدھے آواد دیتی ہو بین میں عبادت کر دیا سنین آئے ہو بین علی میں نو ماف کر دیا آواج ہے نالے ہتھ جوڑ کے پروادیاں نہیں علی اپنی بیوی سنین کے مافی نہ آ دے میں نو بچیاں دی ماں سنین کے مافی نہ آ دے ہو محمد دی دی سنین کے مافی دے دے آج مولا علی نے ہتھ کھول کے پروایا ذارہا ہو کہ میں دیاں کلہ نہ کر میں بڑھا رہا دیا ہو نو جوانوں نبی جی شہزادی نے آتھ جوڑ لیں ارد کی تھی مولا علی دوسری وصیتیں ہیں میرا جنازہ راز رو لے کے جایا ہے کوئی میرا جنازہ بے گیا کھینہ ہے محمد دی دی جنازہ پہ آ جاندہ ہے دیسری وصیتہ بے لائی آیا ہے لوگوں کلے جاں پھٹ جاندہ ہیں نبی جی بیٹی شہزادی نے آتھ جوڑ لیں ارد کر دیا مولا علی جنہ دیاں ماماں ٹھر جاندی آنے اوپچے نکراج بے گھروں دینے اوہ دیاں دیواراں نہ لگے گھروں دیاں آنے مولا علی میں ٹھر چلیاں میرا حسن رووین میرا حسین رووین میری زینب نل پیار کر آ جائے میری کل سومت خیال رکھے آ جائے اے نکراج بے گھروں دینے میری کبر جروع تڑ پہ جائے گی ارد کر دیا مولا علی کل دوسرک فند فند چلے کے جانا ہے پتہ نہیں انہوں کھانا کھلاوے کہ ناؤں کھلاوے میں جاندی باری کھانا کھلا چلیاں جاندی بار بیڑا بھی ساپ کر چلیاں کربلا آدھی دوڑ زلفن کے پہنی ہے میں جاندی باری غسل کرا کے زلفن سبار چلیاں مولا علی روئی جارے سیدہ نے ہاتھ جوڑے ارد کر دیا مولا علی آخری وسیعتیں علی تو آٹے پچیاں دی ماں علی دندگی کٹھیاں گذری میں نو بھولنا جایا جائے تیری کبر دیا ہوندے جاندے رہے آج مولا علی نے بھی ہاتھ جوڑ کے فرمایا ہوئی فرمایا جارا جاندی باری معفی دے دے تو نفیدی شہدادی سے مفقیر جیاں بند آوا ہوئی پیریاں راج کے خدمتہ نہیں کر سکے آئے فرمایا جارا میں نو جاندی باری معفی دے دے اپنے نبی نو میریاں شہدادا نالا میں سیدہ بھی رو رہیاں مولا علی بھی رو رہی کدھر حسنین روندے آگئے کہاں لگے امہ آیا جے جائیں مولا علی نے پترہ نسکینے نالا لیاو فرمایا پترہ روندے کیوں آہاں عرض کی دینانے دے رو دے دے جارے ساؤں دو سوڑیاں شکلا نظریہ آیاں مولا علی نے پترہ نسکینے نالا لیاو ازہا پترہ توسی کونو فرمایا اللہ جے نبی مرحیم تے اسماعی لاؤں عزیز سارے نبی دوہڑی ماں دیرونہ لینے آیاں دوہا پترہ نے مولدے قدمتیں اوٹا رکھے سیدہ دیرونو پرباد کر گئی میاں جاں پربادے نے کہ ماں بابا لے اس کے آخر یاد لے جاندے آئے پر مویاں مویاں پر مویاں چپن کر جاندے